یہ ویڈیو دوہزار سولہ کا ہے اور دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں یہ ویڈیو اور اس سے بہت ساری چیزیں جوڑی گئیں سوشل میڈیا پر واتس اپ گروپس میں پیش کیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے یہ اس ویڈیو میں میں بتانے کی کوشش کروں گی پاکستان تحریک انصاف کی ریلی جو اس میں کرین سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے ایک لڑکی نیچے جا گی رہی تھی اور وہ لڑکی تھی میں بلا شبہ یہ انفرمیشن اور ٹیکنالوجی کا دور ہے بلخصوص سوشل میڈیا نے اطلاعات و معلومات کی ترسیل کو ایک نئی جہد بکشی ہے اظہار رائے کی ازادی کے حوالے سے سوشل میڈیا کا جو کردار انقلابی حیثیت اختیار کر چکا ہے اس کی سب سے بڑی مثال ماضی کے قریب عرب بہار ہے اس واقعے کے اچھے یا برے اصلاعات سے تو قطع نظر یہ کہ سوشل میڈیا ہی تھا جس کے ذریعے امنڈنے والی عوامی سلاب نے سالہ سال جمعی جمعی امرانہ حکومتوں کو جڑ سے اکھار بھیگا آئے روز مجھے ان ویڈیوز میں ٹیک کیا جاتا ہے پیچھے آیتیں لگا دی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی لڑکی کی جان نکل رہی ہے اور جب روح قبض ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے یا پھر لڑکیوں کو ڈرائی جاتا ہے کہ میڈیا میں نہ جانا اس طرح سے ان نتائج سے باخوبی اندازہ لگایا جا سکتا کہ کم پڑے لکھے افراد کس طرح افاہوں اور جھوٹی معلومات کی تشیر کا باعث بنے ہوں گے فیس بک چیوٹر اور ویٹس ایپ کے ذریعے جہاں لوگوں کو غیر متوقع طور پر فوری اور بریکنگ نیوز ملتی ہے وہیں جالی اور من گھڑت خبریں بھی تواتر سے پھیلائی جاتی ہیں اور لوگ بلا سوچے سمجھے اس جرم میں برابر کے شریک ٹھہرتے ہیں سوشل میڈیا پر غیر مستند اور جالی مواد کے باعث اس کی تصدیق کے لیے روایتی میڈیا یعنی ریڈیو اخبارات اور ٹیلی ویزن چینل سے رجوع کر رہے ہیں اسے سوشل میڈیا کا زوال بھی کہا جا سکتا ہے بلا شبہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے کسی بھی جھوٹ کو پھیلانا چھر پسند قوتوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن چکا ہے کسی بھی مضموم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا پر جھوٹ اور جالی خبریں اور افاہوں کو منٹوں میں اس قصر سے وائرل کیا جاتا ہے کہ اکثر اوقات عام لوگ قابل اعتماد ذرائع بلاگ پر یقین نہیں کرتے کوئی بھی سنسنی خیز خبر فوٹو شاپ کی ہوئی تصاویر مشہور شخصیات کی تصویر لگا کر ان سے منصوب من گھڑت اقوال و بیانات بلکہ یہاں تک کہ ضائف اور موضوع حدیث بھی سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کے ایک بڑی تعداد کے نزدیک مستند قرار پاتی ہے اور اوبر لزت کا فرمان ہے کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو پہلے اس کی تصدیق کر لو اسی طرح ایک حدیث پاک کا محفوم ہے کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ کوئی بھی سنی سنائی بات بلا تصدیق آگے بیان کر دے سوشل میڈیا نے پچھلے ایک عشرے کے دوران اپنی قوت بھرپور انداز میں منوائی ہے اور دنیا بھر کے معاشروں پر نقوش بھی چھوڑے ہیں تقریباً سبھی ممالک کو سوشل میڈیا نے واضح طور پر متاثر کیا ہے اور ہم بات کرتے ہیں اپنے پاکستان ملک کی پاکستان میں بھی سمارٹ فون کی فروغ کی بدولت سوشل میڈیا ویب سائٹ تک عوام کی رسائی انتہائی غیر متوقع ہے لیکن کم تعلیم یافتہ اور حد تک ناخواندہ افراد کی جانب سے ویٹس ایپ اور فیس بک کا غیر ضروری استعمال ناقابل یقین حد تک بڑھ چکا ہے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ پر جالی خبروں کی سنگین مسئلے سے نبٹنے کیلئے گوگل بھی میدان میں آ چکا ہے اور لگتا ہے کہ اب یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چلے گا انٹرنیٹ پر سب سے بڑا سرچنجن گوگل نے جالی خبروں کی تصاویروں اور ویڈیوز کی پہچان کے لیے ایک الگ ٹیگ متعارف کرایا ہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کس حد تک مستند ہے اور اس سلسلے میں گوگل نے اور بھی کافی کمپنیوں کی مدد لی ہے جو ایک خاص طریقے کار کے تحت انٹرنیٹ پر دی جانے والی اطلاعات کامیار جانچنے میں گوگل کی مدد کریں گی موسیقی